السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا علیہ الصلاة و تسلیم کے پیر دیوانوں خاتون جنت حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کی کنیزوں میں گزارش کروں گا ان تمام حضرات سے جو اس درس کے سفر میں ہمارے ساتھ نئے جڑے ہیں ہمارے اس درس کو آپ اگر ووٹس اپ فیس بک انسٹاگرام یا یوٹیوب پر سن رہی ہیں تو آپ سے گزارش ہے اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے تمام نئے اپیسوڈز کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا ہرگز نہ بھولیں ساتھ ہی ہماری پوری ٹیم کی حوصلہ فضائی کے لیے لائک بھی کریں کمنٹ بھی کریں اور ان سبق آموز حکایات کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنے کی کوشش کریں فراڈ ڈاکٹر ارشد دماغی امراض کے ماہر سمجھے جاتے ہیں ایک دن اپنے مطب میں مریضوں کو دیکھ رہے تھے ایک فیشنبل خاتون جو کسی اونچے خاندان کی چشم و چراغ معلوم دیتی تھی مطب میں داخل ہوئیں اور خاموشی سے بینچ پر بیٹ گئیں اپنی باری آنے پر وہ دردناک لہجے میں ڈاکٹر سے کہنے لگیں کہ اس کا شوہر تقریباً دو ہفتے سے دماغی آرزے میں مفتلا ہے اور ہر وقت روپے پیسوں کا حساب کرتا رہتا ہے لہٰذا آپ میرے ساتھ چل کر میرے شوہر کو دیکھ لیں ڈاکٹر ارشد صبح کے وقت کسی بھی مریض کو دیکھنے گھر نہیں جاتے تھے لہٰذا انہوں نے معذرت طلب کی اور کہا آپ اپنے خاوند کو یہیں لے آئیں اس پر خاتون نے بڑے معصومانہ لہجے میں ہلتجا کی آپ اپنی کار اور ڈرائیور کو میرے ہمراہ کر دیں تاکہ جلدی میں اسے یہاں لا سکوں ڈاکٹر انکار نہ کر سکا لہٰذا ڈرائیور کو بلا کر خاتون کے ہمراہ کر دیا تھوڑی دیر کے بعد خاتون ایک لاغر سے مرد کے ساتھ کار سے باہر نکلی اور اس شخص کو مریضوں کی کتار میں بیٹھا کر خود متب سے باہر چلی گئی تھوڑی دیر کے بعد جب ڈاکٹر اس آدمی کے پاس پہنچا تو جلدی سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا ڈاکٹر صاحب جلدی سے سات ہزار روپے دے دیں مجھے اور بھی بہت کام کرنے ہیں ڈاکٹر صاحب کو عارضے کا علم چونکہ پہلے سے تھا لہٰذا انہوں نے سوال کیا آپ کو کتنی مدت ہوئی اس عارضے میں مفتلا ہوئے یہ سنتے ہی وہ صاحب اٹھ کڑے ہوئے اور بولے جناب میں آپ کا کوئی مریض نہیں ہوں بلکہ آفتاب جوہلرز کا منشی ہوں اور آپ سے ان زیورات کے روپے لینے آیا ہوں جو آپ کی بیوی نے ہم سے خریدے تھے یہ سن کر ڈاکٹر سناٹے میں آ گیا کیسے زیورات کیسی بیوی کیا بک رہے ہوئے ان صاحب نے مزید وضاحت فرمائی ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کے ڈرائیور کے ہمراہ کار میں ہماری دکان پر آپ کی بیوی آئی تھی سات ہزار روپے کے زیورات خریدے اور ادائیگی کے لیے وہ دکان سے مجھے یہاں ساتھ لے آئی تاکہ میں آپ سے چیک لے سکوں اتنا سننا تھا کہ ڈاکٹر کے ہوش اڑ گئے ڈاکٹر صاحب بری طرح ملوث تھے لہٰذا ان کو ادائیگی کرنی ہی پڑی سبق یہ ہے موڈن عورت کا کردار ایک طرف جوہری کو لوٹا اور دوسری طرف ڈاکٹر کو اسی طرح یہ عورت جہاں پہنچی دنیا بھی لوٹی اور دین بھی اس لئے دین و دنیا بچانے کے لیے ایسی عورت سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے شیطان بھی اسی عورت کی طرح مسلمان کو دھوکہ دے کر اس کا دین بھی برباد کر دیتا ہے اور اس کی دنیا بھی اس لئے مسلمانوں کو شیطان کے مکروف فریب سے خوشیار رہنا چاہیے تاکہ وہ اپنے دین اور دنیا کو بچا سکے حقائت نمبر ایک سو سولہ لخنو کے اسٹیشن پر ایک سولہ سترہ سالہ لڑکی بڑے ریلوے اسٹیشن پر گھبرائی ہوئی گھوم رہی تھی ایک نوجوان اس کے حسن و شباب کو بہت لالچ بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا لڑکی نے اس کی آنکھوں کو تار دیا لیکن سر جھکا کر چپ چاپ بیٹھ گئی اور رونے لگی نوجوان نے پاس جا کر پوچھا کیا بات ہے لڑکی نے جواب دیا میں ایک شریف گھر میں رات گزارنا چاہتی ہوں نوجوان نے پوچھا کیوں لڑکی بولی میں سفر کر رہی تھی کہ میرا سارا سامان چوری ہو گیا گھر تار دیا ہے یقین ہے کل تک پیسے آ جائیں گے لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ آج کا کیا کروں نوجوان کو اس پر بہت ترس آیا اس نے کہا میں آپ کو ایک جگہ پھیرا سکتا ہوں لڑکی نے دریافت کیا کہاں نوجوان نے بتایا ایک ہوتل میں لڑکی کہنے لگی میں ہوتل میں اکیلی نہیں ٹھیر سکتی کوئی اور عورت میرے ساتھ ہونا چاہیے نوجوان بولا عورت تو ممکن نہیں البتہ لڑکی نے کہا البتہ کیا نوجوان بولا البتہ میں خود بس اپنا بھائی سمجھ لیجئے لڑکی نے صاف انکار کر دیا اور کہا کوئی اور سورت سوچئے ہم آپ اگر رات بھر اسٹیشن پر رہیں تو کیسا ہو نوجوان نے منظور کر لیا وہ اس لڑکی کے ساتھ گیارہ بجے تک رہا آخر جب اسے نیند آنے لگی تو وہ اس کے ساتھ ہوتل چلنے کو تیار ہو گئی نوجوان اس کامیابی پر بہت خوش ہوا دونوں ہوتل کے ایک کمرے میں پہنچے اور رات کے تین بجے لڑکی نے اٹھ کر رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی تم مجھے دھوکہ دے کر اور اگوا کر کے یہاں لائے ہو میں ابھی ہوتل کے منیجر کو خبر کرتی ہوں اور پولیس کو بلاتی ہوں کامیاب نوجوان کے چھکے چھوٹ گئے وہ خوش آمت کرنے لگا کہ غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دو لڑکی نے کہا اچھا ریل کا کرایا اور سفر خرچ دو تاکہ میں اس وقت چار بجے کی ٹرین سے واپس چلی جاؤں لڑکی نے نوجوان کے پاس جو کچھ بھی نقد تھا کلم گھڑی سونے کے بٹن سب لے لیے اور اکیلی ہی اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئی سبق مسلمانوں کو قرآنی ارشاد کے مطابق اپنی نظریں نیچی رکھنی چاہیے ورنہ اس نظربازی کے سبب دین بھی برباد ہوگا اور دنیا بھی ہاتھ سے جاتی رہے گی یہ نوجوان اگر اس بے ہجاب لڑکی کو نہ دیکھتا تو اس کے جال میں نہ پھنستا مگر آوارہ لڑکی کی جانب اپنی نگاہوں کو بھی آوارہ کر کے یہ نوجوان دین و دنیا برباد کر بیٹھا کر عمل قرآن کے ارشاد پر رکھ ہمیشہ اپنی تو نیچی نظر میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیر دیوان ہو آج کے درس میں بس اتنا ہی انشاءاللہ کل ایک نئی حکایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اسی کے ساتھ انشاءاللہ کل ہمارے ساتھ بنے رہیں اور تمام اپیسوڈز کو آپ ضرور سنتے بھی رہیں شیئر بھی کرتے رہیں اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ